بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قُل بِفضلِ اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا دن ایک عظیم دن ہے جمہور علامہ فرماتے ہیں کہ رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے دن شب قدر سے افضل ہے اور شیخ علیہ السلام محمد انمار اللہ فارق علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے دن خوشی کا اظہار کرتا ہے پھر وہ آئندہ دن آنے تک اس کے زندگی میں اور گھر میں برکت ہوتی ہے اور آپ کی ولادت مبارکہ کے موقع پر جو احوال عظمت و نورانی کیفیات رونما ہوئے وہ بیان سے باہر ہے حضرت عبد المطلب کی صحیح زادی جو رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ہوتی ہے وہ بوقت ولادت دائیہ موجود تھی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بوقت ولادت چھ آجائب دیکھے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہوئے پھر سر اٹھا کر آپ نے لا الہ الا اللہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اثر سے جو نور چمکا جو چراغوں کے نور پر غالق تھا اور آپ فرماتی ہیں کہ حضرت دستور میں نے غسل دینے کا ارادہ کیا تو آواز آئی کہ اے صفیہ یہ دست قدرت سے غسل دیئے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون ناف بریدہ تھے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے ترمیان مہر نورت تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا یہ ایک عظیم دن ہے جو رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کو منایا کرتے تھے حدیث شریف میں ہے کہ رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد منائیں خرشی کا اظہار کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام عمال و قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں رسول مغبود صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت داخل فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ